موسیقی اور بابری مسجد کے مخدمے میں آج سی بی آئی عدالت کی جانب سے علکے ادوانی مرلی منہور جوشی امہ وحارتی اور مختلف 32 لوگ جو موری کے الزام ہے بابری مسجد کی شہادت میں جو ساری دنیا میں ایک سب سے بڑی دہشت گردی کا مظاہرہ رہا اور بابری مسجد کو دین دی ہڑ شہید کر دیا گیا آج یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نئی ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان آئین اور خانون کے مطابق چلتا ہے یا یہاں پہ اس ملک میں عدالت مزاق بن گئی یا کا سسٹم ایک مزاق بن گیا اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ ظالم کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور کسی ظالم کو سزا نہیں ملتی اور کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا اور تاریخ شاید ہے کہ جو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کر لیتا ہے آج بالخصوص بابری مسجد کا آپ جہزہ لے رہے تو بابری مسجد کی ایک فلسفہ چھوٹا فلسفہ جو رام مندر کے نام پہ اس ملک میں تیار کیا گیا تھا اور کسی دنیا کی عدالت میں آئین میں قانون میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک بے جان چیز کو ایک جان ایک سٹیزن کی ہے کہ مطابق اختیارات دیے جائے اس کو حقوق دیے جائے دنیا کی واحد عدالت ہے ہندوستان کی جو رام للہ کی مورتی کو اس ملک میں جینے بسنے والے ایک شہری کے حقوق دے کر اس پہ انصاف کیا جاتا اور یہ حقیقت دنیا کی تاریخ ہے کہ جب جب کوئی اکسیریت ہنسوں کی طاقت کی بنیاد پہ کسی اخلیت کے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اس ملک میں استراب پیدا ہوگا اس ملک میں دہشتگردی پیدا ہوگی وہ دہشتگردی نتنے دہشتگردی کو چند دے گی ایک سیویل وار کی سرکشکل بن جاتی ہے آپ تاریخ کے آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو جرمنی میں دوسری عالمی جنگ سے قبل ہٹلرزم جس طرح آج ہندوستان میں موڈیزم چل رہا ہے ایسے ہی تاریخ میں ہٹلرزم چلا تھا اور ہٹلرزم کی تاریخ کا متعلق کر کے ہی ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے جو موڈیزم میں یقین رکھتے ہیں اور موڈی کے بھکتے ہیں اور یہاں کا جو زافرانی میڈیا پیڈ میڈیا کی جانب سے سارے ملک میں نفرتوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اقلیت اور اکسیریت کے فلسفے کو وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ از ورس اس دم کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس ملک کے ہر باشندے کو ہر بالک انسان کو ہٹلرزم کی طرح پہ موڈیزم جو چل رہی ہے انڈیا کے اندر اس روشنی میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہٹلر اور ہٹلر کی قوم کا انجام جو ہوا تھا ہٹلر کی قوم نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا کہ ہٹلر ایک مسیحہ ہے ہر مسئلے کا حل ہے اور ہماری ہر مشاکل اور ہماری برطری اور دنیا میں ہمارے ایک شناخت پیدا ہوگی لیکن اس کا انجام یہی ہوا رسوائی ہوئی شکست ہوئی تباہی ہوئی ویسے ہی موڈیزم کے نام پہ جو آج اس ملک میں قومی برطری اکسیریت اور یہاں پہ اخلیت پہ ظلم جو جھٹایا جا رہا ہے اس کا انجام یہی ہوگا کہ یہاں پہ تباہی ہوگا اب بابری مسجد کے اس مسئلے پہ آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مسسسل مسسل مسسسل روز اول سے ایک جھوٹا نریٹیف تیار کیا گیا فالس نریٹیف تیار کیا گیا اور تیس ڈیسمبر ونیس سو ونچاس کی رات کو بابری مسجد کے صاحبان میں ایک مورتی کو نصب کر دیا گیا پھیک دیا گیا اور ہونا تو یہ تھا کہ جب کا جبھی اس مورتی کو نکال کر جھاکاوا کیا جا سکتا تھا لیکن مسسسل حکومت چاہے ہو کانگریس کی حکومت ہو یا سماجوادی پارٹی کی حکومت ہو یا آج بی جے پی کی ہو یا جنتہ پارٹی کی ہو جنتہ دل کی ہو بابری مسجد کے مسئلے کے اندر مسسل نائنصافی ہوتی رہی اس کی ایک طویل تاریخ ہے لیکن اس رات سے لے کے تیس ڈیسمبر کی رات سے لے کے آج کی تاریخ تک ایک خانون مزاق بن گیا عدلیہ مزاق بن گئی کوئی شوایط کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا گواہوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا حد یہ ہو گئی کہ ججمنٹ میں علاباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں ہائی کورٹ کے جوجہوں نے جسٹس شرما یہ لکھتے ہیں کہ وہاں رام پرکٹ ہوئے تو آستہ کی بنیاد پر فیصلے کے جاتے ہیں تو یہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچ لیا جا سکتا اور پھر علاباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جب مخدمہ آیا تو یہاں کا مسلمان یہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا اور توقع رکھ رہا تھا کہ اس ملک میں عدالت آلیہ کے اندر جب فیصلہ ہوگا تو حقوق اور شوایط اور ایویڈنس کی بنیاد پر ہوگا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ خدوائی کی بنیاد پر کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جسٹس ونکٹا چلے یا کہ گیارہ رکنی ججس کا فیصلہ ہے کہ اس ملک میں کہ ایڈوائزری ججمنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ افریٹیا شنکردی شرما کو دیا گیا تھا کہ خدوائی کی بنیاد پر کوئی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے خلاف جاتے میں فیصلہ جسٹس راجن گوگوئی کی چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کے بنچ نے سنایا کہ بابری مسجد کے مقام پر ساڑھے چار سو سال کا ایڈورس پوزیشن مانے نہیں رکھتا اور رام جن مبھومی کے اب اس مسئلے کے بعد اب جو بابری مسجد کی شہادت کا کیس تھا اس کیس کے اندر آج جو فیصلہ آیا یہ فیصلہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس بلک کے اندر عدالت ظالموں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور حکومت کے تمام آرگن چاہے وہ سی بی آئی ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو آج صرف اور صرف فاسس نظریہ پہ کام کر رہی ہے اور فاسس ٹھوں کے لئے کام کر رہی ہے اور یہ فاسس اس ملک کی تبائی کا سبب بنے گا اور بابری مسجد کی جدو جہد کل بھی تھی آج بھی ہے اور مسلمان صبح خیامت تک بابری مسجد کو اسی مقام پہ تعمیر کرنے پہ کام زن رہے گا اب رہی بات جو مسلم خیادت کی جانب سے جو کوشش کی گئی اور مسلمان کے لیڈروں کی حیثیت سے جو بابری مسجد میں گمرا کون مسلمان کو اندھیرے اور بابری مسجد کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومتوں سے سعودہ کرتے رہے وہ بہتر اللہ جاننے والا ہے اور ساری خوام اس بات سے واقع ہے بابری مسجد کے فیصلے نو نومبر کے بعد مجلس بچہ تحریک جو مسل بابری مسجد کے لیے جدو جہد کرتی نہیں یہ مطالبہ کری ہے کہ مسلم مسلم پرسل بورٹ اور بالخصوص سیاسی قائدین جو ذمہ دار تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہمارا مطالبہ تھا کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس مقدمے کو درج کیا جائے اور انٹرنیشنل کوٹ کہ کانگریس کے نرسی ماراو کی خیادت میں یہ کچھ ہوا یقیناً یہ نرسی ماراو کی خیادت میں بابری مسجد کو شہید کرنے کا سنٹرل گورنمنٹ کی جانب سے پروگرم بنایا گیا تھا آج مسٹر اصد اویسی کا میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا بابری مسجد کے کیا آپ بابری مسجد کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے یو پی اے کے ساتھ سونیا گاندی اور راہول گاندی کے ساتھ آپ نہیں سفر کریں ونیس دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک آپ کانگریس کے ساتھ نہیں تھے آج کانگریس کو ٹھیک ہے یقیناً کانگریس اور بی جے بی میں آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے کہ میں کھلیام مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مسلم پرسنا بورڈ اور بیریشٹر کی حیثیت سے جو ایک قانون دا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آج امیڈیٹ آپ سٹیپس لیں انیشیئٹ کریں انٹرنیشنل کورٹ جائے اور مسلمانوں کے انصاف کی لڑائی کو عالمی سطح پر لیکن اس کے برعکس سیاسی طور پر گفتم کرنا اور آج کا اغوار کل کی ردی آج کا بیان کل برفدان میں چلے آتا ایسے بیانوں سے اور ایسے حرکتوں سے کسی کوئی قوم سرکروں نہیں ہوتی نہ کوئی قوم کا مستقبل تاب نہ کھو سکتا نہ کسی قوم کو انصاف مل سکتا نہ کوئی قوم ایک آزاد اور منصفانہ زندگی گزار سکتی عزت کی زندگی گزار سکتی آج سوال یہ ہے کہ جو مسلمان رہبر بابری مسجد میں کام کر رہے تھے ہم تو ونیس سو بیان نو سے لے آج کی تاریخ تک بابری مسجد مسئلے میں جو بھی ہمارے سے جدو جہیت ہو سکتی تھی ہم نے اتجاج کیا ہم نے نمائندگی کی پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجے ہر پہلو پہ مسلم پرسنل آبوٹ کو دو ہزار تین مار جب اللہ آباد کی ہی کورٹ کی جانب سے خودوائی کا آرڈر آیا تو سب سے پہلے ہم نے توجہ دلائی مسلم پرسنل آبوٹ کو کہ خودوائی کو روکا جائے سپریم کورٹ کو جانا چاہیے لیکن سپریم کورٹ کو کسی نے خودوائی کے اللہ کورٹ نہیں گئے آپ بیریسٹر تھے آپ ممبر آف پارلیمنٹ ممبر آف رسمیلی آپ کے گھر میں تھا آپ کیوں نہیں آج کیوں آپ سیاسی گفتگو کر گھبرا کر رہے اب کوئی راستہ واقعی نہیں ہے ہندوستان کی عدالت میں عدالت سے کوئی انصاف ہندوستان میں ملنے والا نہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا اگر بابری مسجد میں اگر ایمان رکھتے یا اللہ اللہ کے حبیب سے محبت رکھتے تو ایک ہی راستہ ہے کہ بابری مسجد کے مقدمے کو آج انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کر کے انصاف کی روائے اس ملک میں بابری مسجد کا مسئلہ کسی ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ایک فالس نیریٹیف ہے ایک فالس نیریٹیف کی بنیاد پہ سارے میڈیا کی جانب سے ایک اکسی ریت رکھنے والی ہندو خوم کو یہ باور کیا رہا ہے غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ بابری مسجد پہ کسی زمانے میں رام مندر تھا اور اس کے جھوٹے ایویڈنس پیدا کیا جا رہے ہیں اور گمرا کیا جا رہا ہے ہماری لڑائی رسیس اور بی جی پی کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک فاسیزم کے خلاف ہے ہماری لڑائی ان مسلمان لیڈروں سے ہے جو سیاسی طور روپے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے بابری مسجد کے مسئلے میں اپنے ذاتی مفادات کو مکبل کرتے رہے اور اپنے آل اولاد کے لیے ہزار و سو و روپے جمع کیے ہماری مخالفت ان لوگوں سے ہے اور ہماری لڑائی جاری ہے انشاءاللہ آج حالات نہیں کل ہم بھی یہی کہوں گا کہ جو آج موڈی 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 کا نعرہ دینے والے اور موڈی ازم کے نام پہ یہ اس ملک کو چلانے کا منصوبہ اور سٹریٹیجی رکھتے جو ایجنڈا رکھتے ان کو یہ سب سے پہلے دیکھ لینا ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے جرمنی جیسا ہٹلر ازم تھا ایسا موڈی ازم انڈیا میں چھڑ رہا یہ تباہی کا سبب بنے گا یہ ملک تباہ ہوگا اور جب جب کوئی اکسیریت ہنسوں کی بنیاد پھر ایک بار کہہ رہا ہوں اقلیت کے جمہوری حقوق کو تباہ کرنے کی بات کرے گی یا استراب فیصلے آئے وہ فیصلے یہاں ٹرروریزم کو لیجٹمائز کر رہے ہیں لیگلائز کر رہے ہیں اور دہشتگردی کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ دہشتگردی نتمے دہشتگردی کو پیدا کرے گی نیو ٹرروریزم کو پیدا کرے گی اور استراب پیدا کرے گی اس ملک کا امن و آمان ختم ہو جائے گا اس ملک کی معاشی ترقی ختم ہو جائے گی یہ ملک آج معاشی بورانگی سے گزر رہا ہے اس ملک کے اندر آج ایک عام ہندو ہو کے مسلمان ہو آج سکون کی اتمران کی نین نہیں سو سکتا آج بچوں کو تعلیم کے لیے پریشانی ہے کھانے کے لیے غریب پریشان ہے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے ایسے حالات میں یہ موڈی موڈیزم کے نام پہ جو ایجنڈہ آر ایس ایس و بی جے پی کا زافرانی زافران ایجنڈہ ہے یہ ایجنڈہ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ تباہی کا سبب بنے گا اس ملک میں مزدور کی تباہی ہوگی کسان کی تباہی ہوگی یہ مسلمان کی تباہی نہیں سارے معاشرے کی تباہی ہوگی اور پھر میرا مطالبہ مسلم پرسنلہ بورٹ سے ہے اس کے عراقین سے ذمہ داران سے ہے کہ کس بات سے خاموشی اختیار کر کے انٹرانیشنل کورٹ نہیں جایا جارا کیوں زفریاد جلانی مبرا کون پروپگنڈا کرا رہے کہ ہم حدالت نہیں جا سکتے آج خانون میں ایک گنجائش ہے انٹرانیشنل کورٹ میں ایک گنجائش ہے کہ انہیں ایک مظلوم قوم کی حیثیت سے ایک اپنا مخدمہ لے کے ہم انٹرانیشنل کورٹ نہیں جا سکتے آج یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہو کہ میری گزارش ہے کہ آج موڈی اور موڈی حکومت کے اندر جتنا سیفرنائز انڈیا ہو گیا کسی وقت پہ نہیں ہوا تھا آج ایک ہی راستہ ہے کہ یہ صرف یہ آج سی بی آئی کی حدالت کا مخدمہ ایک مزاق بن گیا اتنی بڑی دہشت کر دی اتنا بڑا ماتم سارے ملک میں ہوا اس کے باوجود ایسا فیصلہ آتا اور شرم آنا چاہیے یا کہ حکومت کو یا کہ جو خانون ہے یا پولیس ہے آج سب کو شرم کا مخام ہے افسوس کا مخام ہمارے لیے رہی آج شرم کا مخام لوگوں کے لیے جو خانون کی بات کرتے اور آئین کی بات کرتے اس ملک میں جو سیکلورزم کی بات کرتے آج تمام سیکلورزم میں اقین رکھنے والی لوگوں کو میدان میں آنا ہوگا یا موڈیزم ورسس در ریسٹ لڑائی اس ملک میں موڈیزم کے خلاف لڑنا ہوگا جو تباہی ہٹلرزم نے کی تھی وہ موڈیزم اس ملک میں مکمل کر دے گی آج چائنہ کے بارڈر کے پر تنازہ ہے آج پاکستان کے بارڈر پر ٹنشن ہے آج نیپال کے بارڈر پر ٹنشن ہے آج بھوتان کے بارڈر پر ٹنشن ہے اس تمام حالات میں کیا یہ ملک اور یہ ریاست یہ ملک آج محفوظ ہے آج اس ملک کو محفوظ رکھنا ہے تو ملک کے انٹرنل سیکیورٹی کو محفوظ رکھنا ہوگا اس ملک کا انٹرنل سیکیورٹی جب تک محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک یہاں انصاف کو خائم نہیں گیا سکتا آج انصاف نہیں رہے گا تو انٹرنل سیکیورٹی نہیں رہ گی جب انٹرنل سیکیورٹی نہیں رہی تو ایکسٹرنل تریٹ سے ہم نہیں لڑ سکتے آج ہم کھولے عام ایک اس ملک کے باشندے کی حیشت سے تجزن کی حیثیت سے تمام ہندو بھائیوں سے بھی میری اپیب ہے تمام سیکلر بھائیوں سے جو ہماری گھنگی جمعی تیزیب اس ملک کی رہی اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں ہندو اور مسلمانوں نے ملکے انگریزوں سے لڑکے ہندوستان کو آزاد کیا تھا آج اس تاریخ کو دھرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ تمام ہندو مسلمانوں کو آکے ایک سیکلر ملک کو خیم رکھنے کے لیے اس موڈیزم کو ہرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا وقت کی اہمیت ہے اور میں دعوت دے رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ بلا مذہب و ملت تمام سیکلر اور انسانیت پہ یقین رکھنے والے تمام لوگ اس ملک کے ایک پلیٹ فارم پہ آکر آئیسے فیصلوں کے خلاف جہاں عدالت مزاق بن جاری آج گلی گلی چورستوں میں مزاق اڑایا جارا عدالت کا ہندوستان کی یہ عدالت بن گئے ہندوستان کی اب آخری میں یہ کہوں گا کہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان کی عدالت جا کے ایک کنگارو کوٹ بن گئی اس کو انگریزی میں بولتے ہیں کہ کیا ہندوستان کی عدالت آج کنگارو کوٹ بن گئی کیا یہ خواب پنچائیت ہے کہ کسی گاؤں میں بڑھ کے جاہل سرپج فیصلہ دیتے ہیں ظالم کو بری کرتے ہیں اور مزلوم کو سزا دیتے ہیں کہ یہ خواب پنچائیت بن گیا ہندوستان کا عدالت آج خواب پنچائیت بن گیا کنگارو کوٹ بن گیا ایک فالس نیریٹیف ہے اور لیگلائز لیجٹمائز کیا جارہا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتے انجام یہی ہوگا بہتر یہی ہے کہ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ دہشتگردی کو لیجٹمائز کر رہا ہے لیگلائز کر رہا ہے اور مستقبل میں مجید دہشتگردی کو پروان چڑھانے کا کام کر رہا ہے جیسے کہ ابھی یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ کشنہ جنمہ بھومی باقی ہے گیان واپی مسجد کے تعلق سے بات کیا جا رہا ہے تو یہ سنکت دے رہا ہے کہ یہاں کی اخلیتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اپنے یا تو نظریوں کو بدلنا ہوگا حالات کو بدلنا ہوگا اپنے انسان کی لڑائی کے طریقوں کو بدلنا ہوگا اور مسلمانوں کو پھر ایک بار سوچنا ہوگا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دیا تھا کیا اس لیے دیا تھا کہ یہ ایسے فیصلے آئے گے اور ہم پر ظلم ہوگا اور ایسے فیصلے آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ انسان فانسل کرنے کے لیے کیسے طریقوں کو اختیار کرنا ہے یا پھر ہم کے اپنے طریقوں کو بدل کے انسان فانسل کرنا ہے یا موڈی عزم سے لڑنے کے لیے ہم کو بھی کوئی میدان میں نئے طریقے کا استعمال کر رکھے وہ میدان میں آنا ہوگا اب ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نظریوں کو بدلنا نظریہ کو بدلنا جب کوئی جماعت کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہمارے اپنے نظریوں کو ہم بدلتے ہوئے اپنے فلسفوں کو پھر سے لکھنا ہوگا پھر انصاف کے لیے نئے راستے نئی ترتیبے نئے سفن کو تیار کر کے انصاف کے لیے پھر لڑائی نئے طور پہ جدید طور پہ لڑنے کے لیے ہم کو بھی کام زن ہونا ہوگا اگر یہ مسلم پرسنلہ بورڈ جو آشک شکست خوردہ بورڈ ہے اسد و دوی نو ایسی ایک شکست خوردہ خائد ہے جو شکست کھانے کے بعد میں بھی اپنی شکست کو نبانے کے لیے نئے نئے الفاظ کی بندش کر کے مطمئن کر رہا ہے اکمینات دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ قوم ایک شکست خوردہ فاؤں نہیں ہے آج ایک ڈیفریٹنٹ لیڈر کی حیثیت سے بات کر رہا ہو آج ایک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہو ایک شکست خوردہ شخص ہے اسد و دوی نو ایسی جو شکست کھا گیا آج رسز اور بی جے پی سے لیکن اپنی سیاسی ساغ رکھنے کے لیے سیاسی الفاظ کی بندش کے ذریعے منطق کے ذریعے منطق بازی کے ذریعے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پھر اپیل میں جائیں گے انصاف ہوگا کوئی اپیل میں کوئی انصاف ہونے والا ہے نہ آپ سی بی آئی سے توقع ہے نہ عدالت سے توقع ہے ہے اگر حمد ہے تو بیریسٹر ہے خانوندان ہے اپنے آپ کو جو بورے جاؤ انٹرنیشنل کورٹ یا پھر استفاد دو منجلس کی صدارت سے ممبر آف پارلیمنٹ سے کوئی اچھا مسلمان جیت کے آئے گا کوئی اچھا مسلمان منجلس کا صدر بنے گا اور مسلمانوں کی انصاف کی لڑائی کو آگے بڑھائے گا میری طوان میڈیا سے اپیل ہے کہ یہ لڑائی آخر میں میرا پیغان یہ ہے کہ یہ لڑائی اس ملک میں ہندو اور مسلمان کی لڑائی یہ اکسیریت اور اقلیت کی لڑائی نہیں ہے یہ صرف آر ایس ایس کی فاسیزم زافرانی ایجنڈا جو مودی عزم ہے اس مودی عزم کے خلاف ہم لڑیں گے اس ملک کے تمام پچھڑے طبقے پسوامدہ طبقے سیکیولر طبقے بائے واضو کی جماعتیں جو سیکیولرزم میں یقین رکھتے ہیں انسان جن ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر لاکے مودی عزم کا مقابلہ کریں گے اور انصاف کی لڑائی کو آگے بڑھائیں موسیقی